بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہلے اہم خبروں سے آغاز کرتا ہوں ایک تو فارورڈ بلوک آج ختم ہوا اس میں گلے شکوے تحریک انصاف کے دونوں گروپوں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی سامنے آئی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کون رکواتا رہا اور خان کو رہائی کی جو آفر ہوئی خان کے خلاف جو گوائی دینے والا رپورٹر ہے اس کے ساتھ کیا ہوا فارم فورٹی فائیو کا ڈر ریٹائر جج لگانے کے لیے سینٹ کا نیا قانون اور ونڈر فور کازی صاحب اہم کیسز میں کیوں سربراہ بننے پر اسرار کرتے ہیں تحریک انصاف کا کال بڑا جلسہ آپ میدان بھی سچ گیا اور شنگائی تعاون کانفرنس بھی شروع ہوگی اور اقوام متحدہ میں دفتر خارجہ کا جواب کا معاملہ پاکستان میں جو تباہی اور بربادی جو میاں جدو آئے گا لگ پتہ جائے گا اب بلومبرگ نے لگ پتہ جائے گا رپورٹ دے دی اقوام متحدہ دی لیکن سب سے پہلے ورکنگ کمیٹی کی رپورٹ کی بات کروں اس میں آج وزارت خارجہ نے اپنا موقف پیش کیا کہ جی پاکستان بڑی جمہوری اور ایک بڑی سٹرونگ قانون کی پابندی کرنے والی ایک ملک ہے یہاں ورکنگ گروپ کے بارے میں بغیر تفتیش کی انہوں نے اعلان بھی کر دیا یہ رپورٹ انہوں نے نہیں پڑی یہ سترہ صفات پر مشتمل جو رپورٹ ہے اس میں بقاعدہ طور پر انسانی حقوق کے آرٹیکل سات تینہ چودہ سترہ اٹھانہ انیس بیس یہ انسانی حقوق کے پورا ایک چارٹر ہے جو منشن کیا گیا جس میں امران خان کو جیل میں پنجرے میں رکھنے سے لے کر بقاعدہ حدکڑیوں کے ساتھ جو سیکشن اکسو ستا سٹا 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 ترہتر اور الیکشن ایک کی طرح جو دھاندلی ہوئی خان کی جو نیلی ہوئی الیکشن پر آرٹیکل ایک سو تریسٹھ لگا خان پر آہ توشہ خانہ کا کیس سائفر کا کیس آرٹیکل تریسٹھ آہ الیکشن کمیشن کی بزابطگیاں غیر قانونی طریقے سے جو کام کیے گئے سائفر سیکشن ٹو فورٹی ایٹ یہ تمام پاکستان کے قوانین کو استعمال کر کے انسانی حقوق کے حوالے سے جوڑ کر آرٹیکل فورٹی ایٹ جیسے پاکستان کا ایک مثال ہے جس میں وزیراعظم جواب دے نہیں ہے اس کے باوجود پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز کا پاکستان کی قوانین آرٹیکل انیس کا خان کی قطع سال کی سزا کا یہ مکمل تفصیل سے انہوں نے انسانی حقوق کے قوانین کو انیس سو چوراسی دوزار ساتھ اور پاکستان کے کانسٹیوشن کے ساتھ جوڑ کر سات مہینے کا عرصہ لگا کے سترہ صفات کی ریسرچ کو قانونی شکل کی رپورٹ میں دی ہے یہ بڑا ایم معاملہ ہے اور پاکستان ان کو دو مہینے انتظار کر کے ان کو فیصلہ کرنے کا وقت بھی دیا کہ اس کے اوپر آپ اپنا جواب دیں پھر اقوام اتدائی کرادہ سکسٹی بار ٹو سفٹی ون کا ریفرنس بنا کے اسے انٹرنیشنل قوانین کا جو پاکستان پاباند ہے اس کے حوالے سے رپورٹ جاری گی بہت بڑی رپورٹ اب شباز شیف شنگائی کورپریشن میں ترکی کے صدر کے ساتھ تاجکستان کے ساتھ کے ساتھ بیٹھ کے خوشگپیاں لگاتے ہوئے اس رپورٹ کو ضائع کرنے کی تصویریں بنا کر یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جی کہ کب میں اس کو پروان نہیں کرتا ہم اس کی بالکل کسی صورت میں ہمیں کوئی پروان نہیں جو مرضی ہو جائے لیکن وہاں پہ ایک تو وہ لوگ بھی اتنے ظالم ہیں نہ تو پیسے دیتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتے ہیں نہ انسانی حقوق کے معاملات کو چھیڑ دیں اور دوسری طرف کیوں کہ ان کی اپنی عدالتوں کے جو حوالے سے فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے جو واردات چل رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے اور اس رپورٹ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو قاضی فائیو صاحب جس طرح اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یہ بلکل اسی رپورٹ کی مکمل ثبوت دے رہے ہیں جتنے تحریک انصاف کے کیسز ہیں قاضی صاحب سارے کے سارے خود سن رہے ہیں بینچز کی سربراہی میں ونڈرفل قاضی صاحب سپریم کورٹ میں ابھی جو تین نئے ججز کو بلا کے سولہ ججز بیٹھے میں ایک جج مسارت حلالی صاحبہ اگر بیمار نہ ہو تو ستنا جا جائے لیکن قاضی صاحب جو بینچ بنانے کے معاملے میں سب سے بڑا جو فساد ہے اس ملک میں یقین کریں ابھی قاضی صاحب کی جو حوالے سے دیکھ لیں آپ اٹھا کے ان کی ساری رپورٹ یہ اسی رپورٹ کا پورے کا پورا ذکر قانون کے حوالے سے جو کیا ہے دفترے خارجانے دیکھ لیں چاہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو تحریک انصاف کی نشستیں چھین گار حکومت کو دے کر دو تیائی اکسریت بنانے کا معاملہ ہو قاضی صاحب کی ملازمت توسیق کا معاملہ ہو یا الیکشن کمیشن جس طرح فارم فورٹی فائف کا فیصلہ جس میں ریٹائر ججز اب لگانے کی واردات کرنے جا رہے ہیں ونڈر فور قاضی صاحب یہ پارلیمنٹ سے انہوں نے منظور کرائے جس طرح پہلے یوسف روزہ گلانی سے سائن کروائے پارلیمنٹ سے منظور کرائے اب سینٹ سے انہوں نے آج منظور کرائے اکسریت سے جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں واک آؤٹ کر گی لیکن یہ سب کچھ اسی رپورٹ کے تناظر میں پاکستان میں واردات چل رہی ہے قاضی صاحب جس طرح کیسز سن رہے ہیں جس طرح آئینی کور دے رہے ہیں یہ سب کچھ اس کا ایک ثبوت ہے اب دیکھیں کتنا اہم فیصلہ ہے اس معاملے میں جو ووٹنگ کی گنتی کا اب یہ معاملہ بھی قاضی صاحب نے بہنچ پنا کے سموار سے اپنے پاس رکھ لیا الیکشن دوزار سترہ کے تحت اب وہ لوڈنا میں این ایک سو چھون میں جو معاملہ تھا جسے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مسترد کیا اسے بھی قاضی صاحب نے اپنے پاس لگا لیا تھا کہ دوبارہ گنتی کا معاملہ ہی نے شروع ہونے دوں کہیں بھی اور جس طرح کہ ماضی کے فیصلے ہیں چاہے وہ نواز شیف کے سزائیں معاف کرنی ہوں ہدیبیا مل کا معاملہ ہو جب قاضی صاحب جس میں کہتے تھے میڈیا آئندہ اس پر ڈسکس نہیں کر سکتا بلے کا نشان چینہ ہو انصاف کی دھجیاں بکھی رہی ہوں تحریک انصاف کی تو بکھی رہی ہی بکھی رہی ہوں الیکشن ٹربیونل کا معاملہ جس طرح قاضی صاحب لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ سو نشستیں اب یہ ورداد ریٹائر ججز لگا کے جیسا نون لیگ و پیپس پارٹی کے دور میں جو ٹربیونل بنے جو کہ منڈیاں لگاتے رہے خرید و فوق کرتے رہے تین تین مہینوں کے فیصلے دو دو سال میں لے کے بیٹھے رہے اور جنہوں درخواستیں دی انہوں زلیل و خوار کرتے رہے اب ایک مرتبہ پھر قاضی صاحب وہی کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو کھینج سکے جتنا وقت لے سکیں وہ لے لے اور یہی لندن پلان کے تحت اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے بڑی بات تہہ ہوئی تھی کہ الیکشن اس وقت تک نہیں کروائے جائیں گے جب تک عمر مندیال جاتے نہیں کاضی فائز آتے نہیں اور کاضی فائز آتے ہی پی ٹی آئی کے تمام کیسز اٹھا کے بیٹھ گئے اور نونلی کے تمام کیسز کو الیکشن کمیشن کے تمام کیسز کو دیکھیں ان کے تمام فیصلے دیکھیں تو وہ تحریک انصاف کے خلاف سارے کے سارے فیصلے ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں جو انصاف پر ہو یا تحریک انصاف کے پاس ہو یہ باردات انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کی ابھی جہاں ملک شہزاد صاحب جو اداروں کے خلاف کیسز اٹھا رہے تھے چیف جیسٹس انہیں الیکشن ٹربیونل کے حاضر سرویس جج لگا رہے تھے انہیں فیل فور سپریم کورٹ میں بلا کر وہاں جو قائم مقام جیسٹس انہیں ہٹا کے اقدم دفتر سے فیل فور جیسٹس آلیہ نیلم صاحبہ کو انہیں دفتر میں لگایا گیا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عدالتوں کو مکمل طور پر منیج کیا جائے اور فارم فورٹی سیون میں اس وقت قاضی صاحب حقیقی معنی میں گیرنٹور کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے گیرنٹی دی ہوئے کہ کسی صورت اپنے عدالتوں میں آپ کو پورا اینی کور ملے گا ان کیسز کو نہیں چلنے دوں گا پورے نظام کو نہیں چلنے دوں گا اور اس وقت اپنے گروپ کے جو ہم خیال ججز انہوں نے بٹھائے ہوئے ساتھ آپ ان کے دیکھیں پانچ رکنی بنچز میں جو سب کے سب کازی صاحب کے ہم خیال گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہاں مسلم لیگ نون کے آپ انہیں کہہ لیں بھی ٹیم بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لیکن جتنا کور اس وقت ونڈرفل قاضی صاحب دے رہے ہیں وہ آپ اس بات کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ چار مہینے ہوگے الیکشن کو اور ٹرابیونل نہیں بنے لاہورہی کورٹ کے سابق چیف جسٹس ملک شہزاد باقعدہ طور پر فیصلہ دے چکے ہیں لیکن ان کا فیصلہ کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا اور ابھی قاضی صاحب ان کے ہم خیال گروپ میں بیٹھ جائیں گے آج جو لیکن الیکشن کمیشن کو رگلا اور قاضی صاحب مشاورت کے لیے اندر لے گئے اور یہ کیس الیکشن کمیشن کے خلاف جا رہا تھا لیکن دیکھیں بہت سارے جیجز ابھی بھی موجود ہیں جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی بدلے گا اور ہائی کورٹ میں ان ٹرابیونل کے کیسز کے معاملے پر بھی آگے جو تفصیلات ہیں اس میں میں اپ ڈیٹ صاحب کو دیتا رہا ہوں گا ابھی جو ایک اور معاملہ جو ایک صحافی کا جس نے عمران خان پر جو پنجاب حکومت کے حوالے سے کابینہ میں جو تحریک انصاف کو کال ادم کرنے کی اور عمران خان پر خدداری کے مقدمات میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس پر بلکہ میں تھوڑی سی توسی بھی دوں میں اس صحافی کو غلطی سے سعید احمد خان کو جیو کے ساتھ اس دن میں نے نام غلطی سے لے لیا عدالتی کاروائی کور کرنے گیا تھا اور وہاں گواہ بن گیا یہ جی ٹی وی کا بیسیکلی نمائندہ ہے جی ٹی وی کا صحافی ہے اور میرے موز سے نکل گیا تھا اس میں مجھے جیو کے دوستوں نے کہا بھی یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ جی ٹی وی کا ہے تو وہ مجھے اس میں میں نے کہا توسیح کر دوں گا اب جی ٹی وی کی بغیرہ طور پر سٹیٹمنٹ بھی آگی اس کے جو مالک ہیں مختار عباس عبدالر آدمی ہیں انہوں نے ان سخت حالات میں بڑے مشکل حالات میں ایک فیصلہ کی ایسے تو رئیس احمد خان کو برطرف کر دیا اور تفتیش شروع کر دی کہ کس طرح اس بندے نے ہمارے چینل کا نام لے کے سیاسی مقاصل استعمال کر کے یہ کس طرح گواہ بنا عمران خان کے کوئی صحافی نہیں بنتے ہیں عام طور پر اور یہ اس ادارے کی ساکھ اور آپ کو پتہ ہے جو صحافتی ناموس ہے اس پر بہت بڑا سمجھوتا کیا گیا صحافی کی طرف سے ایک بدنامہ داگ بن گیا وہ اور یہ ان حالات میں دیکھیں مختار عباس صاحب کا یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور آپ کو پتہ خان کے کیسز میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا کوئی جانے نہیں دیتے لیکن بار ان کی بڑی عمد ہے اب دو گروپوں کی بات کروں جو خان سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں آپ کو پہلے ایک دفعہ تو خان کی رہائی کا بازگشت بھی شروع ہوئی دوبارہ مختلف ذرائے بہت سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ خان کو جو دوبارہ رہائی کی آفرز کی جا رہی ہیں اور اب مطالبات سارے ختم کر لے گئے اب صرف ایک مطالبہ کہ آپ معافی بھی نہ مانگیں آپ صرف ایک کہہ دیں میں شرمندہ ہوں جو معاملات ہوئے باقی ہم سب ٹھیک کر دیں لیکن خان جانتا ہے ان بدنیت دو گئے یہ چاہتے ہیں عمران خان ایک دفعہ ایسی بات کریں اسے عوام میں لے کر آئیں اور کہیں دیکھو عمران خان نے اپنے جرائم تسلیم کر لی ہے اور بے گناہ عمران خان گناہ گار بن جائے خان نے ان سے کہا جاؤ اپنا کام کرو معافی تو تمہیں آگے مانگنی چاہیے میری حکومت گرائی میرے ملک کو پتھر کے دور میں بھیجا اور میری عوام میری تحریک انصاف توڑی تو پھر پیغاملہ صاحب پھر چلا گیا اب اس وقت خان کو پتہ عوام موبیلائز ہو رہی ہے منصیرہ کا جلسہ آپ دیکھی گا چھے جولائی کا دیکھی گا اور پھر معیشت کی جو تباہی بربادی آپ کو حالات نظر آئیں گے ایک طرف آگے آگے عوام ہوگی دوسری طرف انٹرنیشنل دباؤ ہوگا تیسری طرف معیشت ہوگی تو پھر مجبوراً اڈیالا کے دروازے ان کو خود بہت کھولنے پڑیں گے ان کے پاس اور کوئی حل نہیں رہے گا ابھی آپ دیکھیں گے حالات کس طرح انشاءاللہ بدلیں گے خان نے تو اپنی رہائی کا واقع ستمبر سے پہلے ستمبر کے مہینے کے دیا ہے لیکن مجھے پتہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ہوگی اور اس انڈیا کمپنی بھی یہی چاہتی ہے اس وقت سے پہلے پہلے جو خوش کر سکتے ہیں کر لیں آخری کوشش کر لیں اور یہ جو واردات ابھی کر بھی نہیں ہے اور دیکھیں لیکن یہ واردات ان سے زیادہ جو جن پہ کر رہے ہیں ان سے زیادہ انہیں سمجھنا ضروری ہے یہ سمجھتے ہیں خان کو اس وقت تک رہا نہ کریں جب تک تحریک انصاف مکمل طور پر اندرونی سیاست میں یا آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو کے ٹوٹ نہ جائے اور خان بائر آئے تو پارٹی کا کوئی رہنما بچے ہی نہ یا لڑتے لڑتے اتنے کمزور ہو جائیں کہ خان کے فیصلوں کو بھی تصنیم نہ کریں لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان سے ہے عمران خان تحریک انصاف سے نہیں انہیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی خان کال اگر نئی پارٹی بھی انناؤنس کر دے جیل میں بیٹھ کے کوئی بی سی انصاروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے علاوہ عوام کے سارے کے علاوہ سے تو کچھ نہیں چاہیے ہاں تو پہلے بھی کہتا رہا میں کیلہ چل پڑھوں گا میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ صرف پچیس کروڑ لوگ ہی ہیں اس وقت اور ابھی تو آٹھ تحریک انصاف آج جو چار تحریک ہے آج جو ملاقات ہوئی شندانہ گلزار جنید اکبر شریار افریدی تھے باقی عمر یوب اور بیریسٹر بھی تھے اور تینوں حسن روح صاحب بھی تھے ان کی جو ملاقات یہ مخالفین کی بہت بڑی شکست ہے بعد میں پریس کانفرنس دنوں نے کی لوگوں کو لگتہ فارور بلاک بنے گا غلط فہمیاں بڑھیں گی ابھی تو شیرفزل بھی سولت جولائی کو خان سے ملنے جا رہا ہے یقینی طور پر یہ معاملہ بھی سولت جائے گا پھر یہ مل کر رہا ہے کہ ٹیم کے طور پر کام کریں تو یقینی طور پر جو ان کے پاس بہت سارا کام ہے عوام سے تو اس طب کا دیکھئے حکومت انتقام لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ دو تیہائی اکثریت عوام نے خان کو دی انتقام کے حالات کی وجہ سے آج دیکھ لیں فیصل آباد میں رکشہ ڈرائیور کپڑے طور کے مہنگائی کے خلاف لڑ رہا ہے ہندوستان میں ایک طرف منبئی کے کریگر کر مجیشن دیکھ رہا تھا سنکوں پر لوگ خوشی زناچ رہے گا رہے ہیں یہاں بھوک اور افلاس کا نگان آج نظر آ رہا ہے یہ پیرس بنانے کی بات کرتے کرتے پیرس کو بھی آگے نکل گئے مہنگائی ملے گے بلوم بر کی رپورٹ آج کی پڑھیں آپ کراچی میں اس وقت دودھ کی جو قیمت ہے وہ پیرس ملبرن اور ایمسرڈیم یعنی اسٹریلیا فرانس اور ہالنڈ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے 20 فیصد جو نے ٹیکس لگایا اب دودھ پر پہلے کوئی ٹیکس نہیں تھا لیکن ابھی چونکہ سانس لینے کے علاوہ ہر چیز پر ٹیکس ہے 18 فیصد ٹیکس ہر چیز پر ہے تو اس وقت جو نیا ٹیکس لگنے کے بعد جو قیمتوں میں 25 فیصد لیکن اضافہ ہوا ہے ٹیکس 20 فیصد قیمتیں 25 فیصد بڑھ گئی اور آئی ایم ایف جو بجٹ میں کرنے جا رہے وہ لوگ اوپر سے مریم لوہ صاحب اپنا مفدود دینے جو مفدود پاؤ دودھ دینے جا رہی ہیں اس میں دودھ کے لیے لوگ بچیں گے ہی نہیں پینے کے لیے بجنی میں پانچ روپے بطر پیسے کے اضافہ اور یہ بھی دیکھے کہ عوام پریشان ہے تو انہوں نے مزید اوپر ڈال دیا اور جو ابھی بات کر رہے تھے عمر عجیوب صاحب کہ پیٹرول میں پہلی گرسے اسی روپے کا اضافہ ہو رہے ہیں کیونکہ علمی منڈی میں قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں اسے جو جھٹکا لگے وہ برداشت سے باہر ہوگا پیٹرول میں اسی روپے کا اضافہ کے بعد آپ دیکھیں کہ معاملات کدھر جائیں گے ابھی تو سٹیل میلی جو بند ہوئی ہے آٹھ سال سے اس پہ سو ارہو کا بجری کا بیل اور یہ عوام سے لیا جا رہا ہے اور پی آئی اے مفت دینے کو تیار ہے اور بیچنے کے لیے اور سوری خریدنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا لیکن میں یہاں دیکھ رہا تھا دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ دو سال میں صرف دو سال میں آریانا افغان ائرلائن ان کی قومی ائرلائن جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی اس میں سولہ فیصد اضافہ پنتالیس لاکھ ڈالر کا مالی انہوں نے ماضی میں جو پرائیوٹ کمپنیاں لیتی دی سرکاری ائرلائن خود کو مار رہی ہے یہ لوگ کیسے ترقی کر رہے ہیں اب دو سال میں آپ کے سامنے پاکستان پتھر کے دور میں جا رہا ہے اور یہ دو سال میں افغانستان کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں بڑے بڑے پروجیکس بھی وہاں بن رہے ہیں سارے کا سارا بجلی کا کرزہ بھی ادا کر دیا تجارتی منصوبے بھی چل رہے ہیں وہاں مہنگائی کی صورتحال بھی کنٹرول میں ان کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط یہ سب کچھ کیسے ہوا لوگ سوچتے ہیں یہ بہت بڑا موڈل ان کے سامنے بن سکتا ہے میں کوئی آپ کو پچاس سال پرانی کہانی نہیں دو سال کی بات بتا رہا ہوں صرف اور صرف سیاسی استحقا ہوں جو انہیں سارے سمجھا رہے ہیں کہ افغانستان کی ترقی صرف اس وجہ سے ہے کہ وہاں حکومت مستحقم ہے وہاں امن و امان بھی آ چکا ہے اور یہاں سیکیورٹی اور بدنی کے حالات جہاں مہنگائی تباہی بربادی کبھی سندھ میں وہ اونٹ کی ٹانگ اٹھا رہے ہوتے ہیں کبھی خیبر پختونخواہ میں آج انسانوں کی وہ پختونوں کی ادھر ظلم بے زبان جانور سے ہوا ادھر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اب وہ سینیٹر حدایت اللہ تین لوگوں کے ساتھ آپ کو شہید ہوئے نوے دن سے دھمکیاں مل رہی تھیں لیکن مجال ہے کسی نے کوئی ان کو پروٹیکشن دینے کی کوئی کوئی کوشش کی ہو تو ان تمام حالات میں دیکھیں ان کے پاس راستہ ہے کہ یہ سیاسی استحقام لائیں اور سیاسی استحقام آئے گا صرف اسی صورت میں جب یہ خان کے پاس جا کے معاملات کو ٹھیک کریں گے ورنہ خدا نہ خواستہ یقینیہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر آ گیا گئی یہ ہوں گے پیچھے پیچھے امام ہوگئی اور اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے ان سب لوگوں سے اور پاکستان پر اپنے رہے مکرم کریں اگلے انٹریو تک کے لئے مجھے اجازت دیں ابھی دو بڑے انٹریوز ہیں اس میں ہو سکتا ہے میں صرف جو ٹک ٹاکر بھی ایک آئیں جن کے وہ ندیم نانی والا کوشش ہے ان سے انشاءاللہ بات ہو اور ایک اور ٹک ٹاکر بھی ہیں منیب صاحب ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ دو انٹریوز میں آئیں میرے صرف اور ان سے درہا ڈسکس کریں کہ یہ جو پیڈ ٹک ٹاکر کا چکر ہے یہ کہا پوسی تفسیر آپ کے ساتھ میں رکھوں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ